انجاب میں الیکشن کرانے کے درخواست پر لاہور ہائے کورٹ میں سمات عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر کو کل جواب جمع کرانے کے ہدایت کر دی ہے چاہتا ہوں سب کو تفصیل سے سنو جسٹس جواد حسن کے جانب سے ریمارکس دیے گئے کسی کا اعتراض زندہ رہے کہ فیصلہ یک طرفہ ہوا جسٹس جواد حسن کے جانب سے کہا گیا جبکہ دوران سمات لیگ رہنماء رانہ مشہود اور پی ٹی رہنماء فواد شہدری کے درمیان مقالمہ بھی ہوا فواد شہدری نے کہا کہ ان کا مسئلہ ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے جس کا جواب دیا گیا کہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں مگر آپ کی مرضی کے نہیں ہوں گے ہماری مرضی کے نہ کرائیں آئین کی مرضی کے کرا دیں فواد شہدری کے جانب سے یہ جواب دیا گیا پنجاب میں الیکشن کرانے کے درخواست پر لاہور ہائے کورٹ میں سمات ہوئی ہے عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر کو کل جواب جمع کرانے کے ہدایت کر دی ہے موزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ محمد اشواق سے اشواق بتائیے کے اس حوالے سے لہور ہائی کورٹ کے جسیس جوان حسن نے الیکشن کمیشن اور گورنر کی جانب سے سمات تیرہ فروری تک ملکوی کرنے کی صدا مسرک کر دی ہے عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کو بزریا پرنسپل سیکریٹری کل جواب جمع کرانے کے ہدایہ دیتے ہوئے کاروی ملکوی کر دی ہے اس سے قبل درانے سمات لیشی رہنما رانہ مشہود اور تحریک انصاف کے رہنما ہواد چودری کے درمیان مقالمہ ہوا ہواد چودری نے کہا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے رانہ مشہود نے کہا کہ ہم الیکشن ضرور کروانا چاہتے ہیں مگر آپ کی مرضی کے نہیں ہوں گے ہواد چودری نے کہا کہ ہماری مرضی کے نہ کرائیں لیکن آئین کے مرضی کے لیکشن ضرور کروائیں جسی جواد حسن نے کہا کہ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تمام فری چین کو سنیں گے اور پھر عدالت اس حوالے سے فیصلہ کرے گی اس وقت پر تحریک انصاف نے یہ کہا کہ اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا ہے تو پھر صدر کے پاس لیکشن کی تاریخ دینے کا احتیاط ہے جی محمد اشواب بہت شکریہ آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا